نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے پیاج کسانوں کو مل سکتی ہے اچھی خبر پیاج کسانوں کو لے کر سرکار کر سکتی ہے کوئی بڑا اعلان جیہاں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ بارہ جنوری سے پہلے پیاج کسانوں کو بڑا تحفہ مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بارہ جنوری کو پردان منتری زیناسی کا دورہ کر رہے ہیں ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ بارہ جنوری سے پہلے پیاج کو لے کر کوئی سرکار کے اندر سرکار یا رضی سرکار بڑا اعلان کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر میں ناسک کے جلا پیاج کے لیے وشیش روپ سے جانا جاتا ہے ناسک میں پیاج اتپادن وشیش روپ سے ترجیح دی جاتی ہے اور کسانوں میں سرکار کے خلاف ناراجگی ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے جیسے ہی پیاج کے بہو بڑے پیاج کو نریاد پرتبند کر دیا جس سے پیاج کے بہو بیادی کم کسانوں کو ملے کسانوں کی لاغت نکلنا مشکل ہو گئی کسان پوری طرح برباد ہوتا چلا گیا ایسے میں قیاس لگائے جاری ہیں کہ پردان منتری دورے سے پہلے کندر سرکار ورد جیسے سرکار پیاج کے لے کر کوئی بڑا اعلان کر سکتی ہے پیاج سے نریاد پرتبند اٹھایا جا سکتا ہے یا پیاج کسانوں کو لے کر کوئی انسپسٹ پولسی کو لے کر کوئی بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ ویجے پی سرکار کو لے کر کسانوں میں پورا گسا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں دیش بر کے کسان سرکار سے کافی ناراض ہیں اس کا تازہ ادھان دیکھنے کو راستان میں ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ راستان میں پچھلے دنوں ہوئے ویدان سبا چناؤں میں ویجے پی نے سرکار بنائی تھی یہاں میں ویجے پی ستہ میں آئی تھی لیکن کرنپور سیٹ پر کل اپ چناؤ ہوا آپ کو بتا دیں کہ بینہ جتے ہیں کرنپور کے ویدائک سریندر پال شنگ ٹیٹی کو ویجے پی نے منتری بنا دیا آلانکہ کال منتری کو باری متوں سے آر کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کے گسے کا سامنا منتری جی کو کرنا پڑا منتری جی کال 1264 وٹوں سے کرنپور سیٹ کا ویدان سبا چناؤ آر گئے یعنی منتری بننے کے باوجود بھی کسانوں کا گسہ کم نہیں ہوا کندر و رج سرکار دونوں میں ویجے پی ستہ میں ہونے کے باوجود بھی کل راستان میں کرنپور سیٹ پر ویجے پی کی ہار دیکھنے کو ملی یعنی اگر ویجے پی سرکار دوہزار چو same کے لوگ سبا چناؤ سے پہلے کسانوں کو لے کر کوئی سپسٹ پولیشی نہیں مناتی ہے کسانوں کو لے کر کوئی سپسٹ نیتی نہیں مناتی ہے تو دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤ میں وی جے پی سرکار کو کسانوں کے گھسے کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا بارک ہامیازہ سرکار کو بھگتنا پڑ سکتا ہے کسان بھائیو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیں